شاست حسین بادشاہ است حسین بین است حسین بین پناہ است حسین تیر جیسا یہ اس کا سینہ ہے تیر جیسا یہ اس کا سینہ ہے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے تیر جیسا کیسے تجھ کو لگی ہے یہ برچی کیا خبر یہ تیرے پدر کو ملی میں تو بے موت مل گیا ہوتا میرے اکبر کوگر لگی ہوتی جانے کیوں دل میرا تڑپتا ہے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے مجھے کو معلوم ہے وہ زخمی ہے فوج یہ اسے کہ خون کی پیاسی ہے تیرے سینے پہ جو لہو ہے لگا اس لہو میں تو خوش بوس کی ہے وہ یقیناً یہاں سے گزرا ہے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبر حسین بی حیشق سلسلے گفتگو میں آج ہم اپنے تیسری منزل میں آج آٹھ محرم ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے کربلا کی کرداروں کے حوالے سے کربلا میں جو انسانی کمالات صفات اپنے عروج پر نظر آتے ہیں اس پر تذکرہ کریں گے اور آج کا دن مخصوص ہے آٹھ محرم ابو الفضل اللہ باس علمدارِ لشکرِ حسینی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہیں قبلہ مولانا اسدعلم نقمی صاحب ایک تو کربلا جو ہے وہ کمالات کا مجموعہ ہے تو جو لشکرِ حسین نے منتخب کیا تھا علیہ السلام نے ان میں انسانی صفات کون کونسی اپنے کمال پر نظر آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السین یہاں پر جو جس شخصیت کے حوالے سے آج کا جو منصوب ہے اور وہ ہیں غازی حضرت اول فضلالعباس علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں جن کو میں نے جو ذکر کیا تھا جناب حضرت علی ازغر علیہ السلام کے باب الحجاب آوائج ایک ان کے لئے بھی لحیے لفظ تماماً اچھا اس کی کیا خاص ہو جائے چونکہ حضرت عباس علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے لیکن وہ فضلت وہ مقام باقی بھائیوں کو نہیں ہے جو آپ کو ملا چار بھائی تھے چار بھائی تھے کیونکہ ان کی والدہ کا اسی لئے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں بیٹوں کی ماں کے نام سے چھوڑا جناب عبل فضلالعباس کی جو ولادت یا میں اس سے بھی اگر پیچھے جاؤں خود مولا علیہ السلام نے جو شادی کے لئے انتخاب کیا تھا جناب ام البنین کے ساتھ تو اپنے بھائی اپنے جناب اخیل کو یہ کہہ کر کہا کہ کسی ایک ایسے بہادر اور شجا قبیلے کی عورت سے من کو مدلی مصنیز زوجہ انتخاب کر کے لاؤ یا اس کو ڈھونڈو کہ جس سے ایسے بہادر بچے پیدا ہوں جس کی مثال عرب میں دی جائیں دنیا عرب میں تو اس کے بعد جناب ام البنین کے انتخاب ہوا جو شادی ہوئی ہے وہ تمام واقعات آپ کے ذہن میں ہیں تو جناب ابل فضل عباس کی جو کہانی ہے وہ شروع ہوتی ہے شب اکیس رمضان سے اور شب اکیس رمضان کس وقت سے کہ جب مولا علیہ السلام جو اپنے آخری جو نزا کا وقت تھا عالم تھا اس وقت تمام جو آپ وسیعتیں کرنے لگے کہ قبل آیا امام حسن مشتبہ کی ہاتھ میں ان کا ہاتھ تماتے رہے اور غازی عباس علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جس پہ ایک کونے میں جو کھڑی دی جناب ام البنین انہوں نے یہ سوال کیا گیا لائف نہیں ہیں کہ آپ ان کا ہاتھ جو ہے جناب امام حسین علیہ السلام انہوں نے اس وقت نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور جناب غازی عباس علیہ السلام کو بلایا اور جناب عباس کا ہاتھ جو ہے وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو یہاں سے قربعات کی بنیاد پڑی ہی اور قربعات میں جو ایک ascendار ایک جا سپائے آلlares اور سپائے آلار جا ایک کردار تھے воیں سے مولا اپنی زندگی میں معین کر کے چلے گئے اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا جب کربلا میں آپ پہنچے تمام قافلے کی ذمہ داری تمام جتنے بھی اس کی منیجمنٹ تھی خیمے کیسے لگیں گے تمام منیجمنٹ جو آج کے دور میں اگر ہم کہیں جو موبیلائز ایک جنگی جو ماحول ہوتا ہے تو موبیلائزیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ تمام چیزوں کے کون ہیں جناب ابل فضل عباس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک آنے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کا آہتہ کر لیں کربلا میں جو لشکریں امام حسین علیہ السلام ہیں ان میں ساری انسانی کمالات جو دین ہم میں دیکھنا چاہتا ہے نظم و ضبط ہے صبر ہے استقامت ہے عیسار و قربانی ہے وہ اپنے کمال پر نظر آتی یہ تمام چیزیں لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی ذات سے وفا وابستہ ہے تو میں چاہوں گا پہلے ان صفات پر ایک روشنی ڈالنے پھر ہم ابو الفضل اللباس کی وفا پر گفتگو کریں گے دیکھیں یہاں پہ تو ہر قسم کی صفات جیسا آپ نے خود ہی جو لفظ استعمال گیا کہ کمال پہ ہے ہر صفات اپنے عروش پر ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے عیسار کی خربانی کی صبر کی لیکن یہاں وفا بھی جو ہے اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے شہنشاہ وفا اصلاح ہوا یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ ایک جملے میں اگر میں خلاصہ کروں کہ شبِ آشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا پورے خانواد اصحاب سب جمع تھے تو جنابِ علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا تم چراغ بجھا دو اور اس کے بعد امام نے اپنے اصحاب سے بیعت کو اٹھایا یہ اتنا دردناک جملہ ہے امام کا کہ جب اس تاریخی میں امام نے اپنی تمام باتیں کی سب سے کہا کہ سب آزاد ہیں جس کو جانا ہے جہاں جانا ہے چلا جائے میں بید اٹھاتا ہوں کسی پہ کوئی قد و خند نہیں ہے کسی کے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے جب چراغ چلانے کی بات آئی اب اس تاریخی کے عالم نے امام نے ایک لفظ کہا کہ ابباس چراغ جلا تو یعنی امام کو یہ پتا تھا کہ اگر سب بھی چھوڑ کے چلی جائے ہر شخصیت اگر یہاں کی اٹھ کے چلی بھی جاتی ہے ابباس وہ شخصیت ہے جو یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے یعنی یہ ایک امام نے اس جملے کے ذریعے جناب ابباس علیہ السلام کی شخصیت کی اور ان کی اہمیت کہ کربلا بغیر ابباس کی کس طرح سے ممکن نہیں ہے یعنی وفا کی انتہا ہو گئی کہ اس تاریخی کے عالم میں جب بیعت بھی آپ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں اگر آپ مجھے اجازت ہے میں ایک پہلو کہ دیکھیں یہاں پہ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کئی لوگ ہیں جس میں سے کہ کچھ لوگ مقام عصمت میں بھی فائز ہیں تین امام معصوم اس کربلا کے میدان میں موجود ہیں کتنی بی بی ہیں کتنے اور افراد ہیں لیکن ایک نگاہ مرکزیت جو ہے وہ جناب اببالفضل ابباس کی طرف اب میں سب کی چھوڑے اوڑے جلدی سے حوالے آپ کو دوں گا کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اجازت لینے آئے آپ نے حضرت ابباس کو پلٹا دیا کہ میں تم اجازت نہیں دوں گا جنگ کی کیونکہ تم میرے لشکر کے علمدار ہوں آخر میں تک وہ جو چلا پھر جناب سگینہ جو ہے سلام علیہ علیہ اپنے بہت سارے بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ آئیں کوزہ لے کر پانی کے جو اس وقت طلب تھی اس کے مطابق لیکن ایک امام معصوم جناب امام حسین کہ ان کی نگاہ جناب ابباس پر ہے کہ ابباس کو زندہ رہنا ہے آخر تک آپ کی کوشش ہے کربلا کے ایک ایک بچہ دیکھیں تین امام معصوم ہیں لیکن کربلا کے ایک ایک بچہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ ان کو جو دھارس ہے یا یہ امید ہے کہ پانی ہم تک پہنچ سکتا ہے وہ واحد امید جناب حضرت عبدالفضل عباس جب تمام بچوں نے جمع ہو کے جناب سکینہ کو واسطہ خرار دیا کہ تم اپنے چچا سے کہو کہ ہمارے لئے پانی لے کر آئے تو جناب سکینہ صلی اللہ علیہ جو ہے جناب قاضی عباس کے پاس آتی ہیں اور وہ سب مل کر جناب امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ جہاں پر بھی غازی عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی ہے جنگ کرنے کی اجازت نہیں لی ہے ایک سو انیس تعداد ہے شہدہ کربلا کی شہید انسانیت کے حوالے سے اس سے بھی زیادہ طبقات ابن سعید وغیرہ سارے شہدہ کربلا ہیں لیکن اب الفضل عباس کو غازی کیا دے اسطلاح میں تو شہادت اسی طرح ہوئی گھوڑے پر بیٹھ کے گئے ہیں پانی لے گئے ہیں بازو کٹے ہیں لاشا گی رہا ہے پا مال ہوا ہے لیکن ان کو غازی کیوں کہتے ہیں لیکن ایک امتیاز ہے جو باقی شہدہ سے مختلف ہے جتنے بھی شہید گئے باقاعدہ زیرہ پہن کر گئے ہیں تلوار لے کے گئے ہیں جنگ کی نیت سے گئے لیکن غازی اب الفضل عباس وہ ہیں جو کہ اسلحہ لے کے نہیں گئے بیدان میں جنگ اجازت نہیں وہ جو ہے وہ پانی کا مشکیزہ لے کے گئے ہیں صحیح وہ پانی کے مشکیزے کے ساتھ ہیں ان کو جنگ کی اجازت نہیں ان کو پانی لانے کی اجازت نہیں کہ آپ ان کو پانی لے کر آ جائیں بچوں کو جو تغازہ ہے تاکہ وہ ایک پہلو جو کہ پیاس کی ایک حجت ہے کہ جناب پانی نہیں تھا تاکہ روز خیامت تک یہ حجت قائم ہو جائے اور کہ اس جگہ پہ خیام حسینی میں نواز رسول میں خانوادہ رسول میں پانی نہیں پہنچتا تھا روز خیامت تک کیلئے اس چیز کو مہی پہ محدود کر جائے اس کے لئے جناب غازی عبدالفضل عباس کی قربانی پیش کی گئی اور وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی انہوں نے اپنا جنگ نہیں کی اگر وہ جنگ کرتے تو یقیناً کوئی بھی اس عمر اسعات کے لشکر میں ایسا ایسا نہیں تھا کہ جو کہ حضرت عبدالفضل عباس کے سامنے آ کر کوئی اپنا مناظر کر سکتا یا کوئی جہاد کر سکتا یا لڑنے کی صلاحیت کسی میں نہیں تھی کہ جو کہ عبدالفضل عباس کے سامنے آ سکے تو لہٰذا امام نے ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے فقط پانی لانے کی اجازت دی ہے اس لہٰذا باقی تمام شہدہ سے ان کا رضبہ جنگ کو مختلق ہے ہم انہیں کہتے ہیں علمدار لشکر یعنی علم حضرت عباس کے حوالے سے اٹھتا ہے کربلا میں جو لشکر تیار کیا عمام صلی اللہ علیہ السلام ہم اس کا علمداری صحبی حضرت عباس علمدار کو حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی لیکن آج تک جو دنیا میں علم اٹھتا ہے وہ حضرت عباس کے نام سے اٹھتا ہے تو کیا یہ علم وہی ہے جو کربلا میں عمام حسین نے دیا یا اس کا کچھ اور پس منظر دیکھیں ہم اس کو ذرا میں اور وسیع انداز میں اگر بیان کریں کہ آج بھی پوری دنیا میں عمام حسین کی حکومت قائن ہے دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کا ایک الگ جنڈہ ہے ہر ملک کا ایک الگ جنڈہ ہے آپ پاکستان کا جنڈہ دوسرے ملک میں نہیں لے سکتے دوسرے ممالک کا جنڈہ پاکستان میں نہیں آسکتا آپ سڑکوں پہ نہیں لگا سکتے ماں سوائے کہ کوئی مناظبت ہو کوئی خاص تعلقات ہو کوئی ایونٹ ہو اس کے حساب سے یعنی ہر جنڈہ ایک اپنی جغرافیائی حدود میں محدود ہو گئے رہ گیا ہے ہر رنگ چاہے وہ سیاسی پارٹی کا ہو چاہے علاقے صدا کہو یا کسی ملکی صدا کہو ایک جنڈہ ہے جو کہ محدود ہو گیا ہے آپ نے کہا کہ وہی جنڈہ ہے یہ درست حقیقہ جو ہمارا شروع سے ٹاپک تھا کہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہے وہ ایک آلوی صدا کی ہے ایک انسانیت کی ہے اور جہاں جہاں بھی آج بھی آزاد لوگ ہیں آزادی چاہتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں وہ آج کیا اس علم کو ہم حریت فکر کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں اس لئے پوری دنیا میں ایک رنگ اس کا حریت آزادی کی خواہش ظلم کے خلاف اٹھنا یہ اس کی علامت ہے آج کے دور میں جو یزید ہے اس کے مقابلے میں یہ جو علم لے کے جو بھی کھڑا ہوگا وہ وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے جس طرح سے یزیدی پیروکار آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں داروں طرح دنیا جہان میں ظلم اور ستم ہر طرف ہے اس کی مثال کیا دی جائے فلسطین ہے کشمیر ہے پورا ہر جگہ پہ یہ تمام چیزیں ہیں یعنی اس میں مثال کیا دی جائے تو جو دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے جو اس کے مقابلے پہ ہے وہ جناب عبدالفضل عباس کے علم کو لے کے چل رہا ہے وہی سوچ کو لے کے چل رہا ہے اسی منصف کو لے کے چل رہا ہے اسی فکر کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے تو ظلم کا تاخیر کسی مذہب سے نہیں ہے مکتب سے نہیں ہے ظلم ہو سکتا ہے کہ مابین کفار ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان کہیں ہوئے آپ اس میں نورد آزماؤں تو جہاں پر بھی کسی بھی جگہ پر اگر حق و باطل کی جنگ ہے تو وہاں پر اس حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے اب الفضل العباس کا علم نمودار ہوئے یعنی اس کو ہم امام حسین علیہ السلام کا علم کہہ سکتے ہیں جو اب الفضل العباس کے ہاتھوں میں اور اس سے جو حریت فکر کے ساتھ پورتے ہیں وہ اسی کربلا سے کشید کرتے ہیں حریت کی جتنی بھی تحریکی جلی سرکار یہ فرمائیے کہ جب ہم کردبرہ کے کھرداروں کی بات کرتے ہیں جسا میں نے پہلے بھی دو پرگرام میں گزارش کی تھی کہ ہر کھردار اپنے دیکھا مکمل کھردار ہے لیکن جب ہم حضرت اب الفضل العباس کی بات کرتے تو ان کے تین بھائی اور بھی کربلا میں ہیں جن کے وجہ سے حضرت فاطمہ کلابیہ کو ملمنین کہتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں ان کے بیٹے ان کی زوجہ محترمہ حضرت اللہ بابا ان کے فضل جن کے وجہ سے اب الفضل العباس کہتے ہیں لیکن ان کا تذکرہ اتنا واضح طور پر سامنے نہیں آتا جتنا اب الفضل العباس کا آتا ہے تو اس تخصیص کی وجہ کیا ہے دیکھیں بات پھر وہیں دوبارہ پلٹ کر آ جائے گی کہ وہ جو خاص فضائل جو خاص مناسب جو کہ میں اگر وہی دوبارہ حوالہ دوں آپ کو شب اکیس رمضان سے لے کر آج تک کہ وہ جو حیثیت اس خانواد رسول میں جو جناب الفضل العباس کو دی گئی بچپنے سے اسی فکر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی اور یہاں تک کہ کربلا میں دیکھیں کہ تمام انتظامات میں بہت سارے لوگ معابین تھے لیکن ان لوگوں کا ذکر زیادہ ذرپیش ہے جو کہ امام کے بلکل خاص الخاص جیسے میں شبیہ آشور کا ذکر کیا کہا کہ ابباس چراک کو جلا دو یعنی اتنا اعتماد امام کے باقی ساری ساتھی سب نے امام کے ساتھ شہادت دیئے شانہ بشانہ ہو کے امام کے ساتھ جہاد کیا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے لیکن وہ جو کردہ جناب ابباس علیہ السلام کا ہے تمام کی تمام منیجمنٹ ان کے پاس ہے ابباس یہاں خیمے لگیں گے ابباس یہاں خیمے نہیں لگیں گے ابباس اس سے سعودہ کرو ابباس اس زمین کا نام پوچھو ابباس اس زمین کو ہم نے اپنے لئے خریبنا ہے یہ تمام جو منیجمنٹ ہے اس کو آپ جو بھی آج کے دور میں آج کے جو آپ اسکری جو اسطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں تمام منیجمنٹ کی جو ایتھارٹی ہے جو حجت ہے وہ ہیں جناب اب الفضل ابباس علیہ السلام ان کو ایتھارٹی بنا کے امام نے آگے رکھا سارے کام ہر قسیم کی رسورسز کو پیدا کرنا ہر قسیم کی جو موبیلائز کرنا ہے کہیں پہ کسی کو یا کسی کو کہاں پہ ڈیوٹی لگانی ہے وہ تمام جو ایک لشکر کا ایک منظر جو پیش کیا گیا جیسی یزیدی فوج نے جب اپنی پوری لشکر کشی کی اور ایک جنگی محول جب بننا شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی جو وہ جنگی محول بنائے گیا کہ کس گروپ میں کتنے لوگ ہوں گیا اور کون کون ہوگا یہ تمام کے تمام کام کس کے زیرے سرپسی ہوئے جناب الفضل ابباس کے ذریعے یعنی وہ علمدار کہ جو کہ نمائیہ تھے جو کہ وجہ سبب بن رہے تھے کہ جو امام کی جو لشکر کی آہو جلال تھی جو کہ ہر جگہ پہ نظر آ رہی تھی وہ جناب الفضل اللہ باس کے ہاتھ میں تھی یعنی وہ قیدت کا اچھا سرکار اس میں ایک اور پھر وہی ثقافت کی طرف آمانا چاہتے ہیں جو علم برسغیر میں برامد ہوتا ہے ایران اور عراق میں اس کی وہ کیفیت تقدس کی وہ کیفیت نہیں جو برسغیر میں خاص طور پر ایک جو پنجے کا فرق ہے تو یہ جو پنجے کا اضافہ ہے برسغیر میں یہ ہماری خاص اس سے اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے چونکہ کربلا سے دوری کا ہے تقدس کی ادبار سے اور اس حوالے سے مختلف کیوں دیکھیں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ یقیناً وہ تقدس وہ چیزیں جو ہمارے ہیں شاید اور دیگر علاقوں میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز قومہ نے وہ جو آپ نے پنجے کا ذکر کیا ٹھیک ہے اس طرح سے پنجا ان علم پر نہیں لگتا لیکن آج بھی اگر جو حضرت عباس علیہ السلام کے جو روزہ ہے اس کا جو لوگو ہے وہ پنجا ہے یہ فقط محدودیت ہماری حد تک نہیں ان کے روزہ کے جو لوگو ہے جو آفیشل لوگو ہے اتبہ حسین عباسقیہ کا وہ ایک پنجا کی شکل میں تو یہ پنجا فقط برسغیر کی حد تک محدودہ نہیں ہے دوسری کیونکہ اس کی نسبت کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شہید ہیں جن کے ہاتھ ان کے جسم سے جدہ ہو گئے لہٰذا بہت سائے لوگوں کے آزام کڑی آتے ہیں ٹانگ کڑی آتی ہاتھ کڑی آتے ہیں لیکن آج کے دور میں بھی چودہ سا سال گزرنے کے باوجود جو لوگ کربلا جا چکے ہیں زیارت کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر وہ مقام آج بھی محفوظ ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک بازو قطع ہوا وہ جگہ بھی آج بھی محفوظ ہے لوگ مہاں زیارت کرنے جاتے ہیں اور دوسری وہ مقام جہاں پہ دوسرا بازو منقطع ہوا وہ جگہ بھی آج موجود ہے حتیہ وہ جگہ کہ جب آپ نے ان تمام دونوں بازووں کے خطع ہونے کے باوجود آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتیں مبارک میں رکھا اور آپ نے پھر بھی کہا کہ جناب سکینہ کیوں کہ انتظار کر رہی ہیں اور وہ بچوں کے سامنے شرمنہ نہ ہو پائیں تو وہ اس مشکیزے کو لے کے جب آپ آگے بڑھیں اس نہر سے فاصلہ لیتے ہوئے تو جس جگہ پہ مشکیزے میں تیر آکے پیوست ہوا وہ جگہ بھی آج موجود ہے وہ بھی جگہ نشانی موجود ہے آج بھی انہوں نے اس جگہ پہ مقام پہ نشانی کی طور پر مشکیزہ بنا کے اس میں سے پانی کا جو ہے وہ اخراج جاری ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو کہ غازی عبدالفضل عباس کے حوالے سے ہیں اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے کوئی اور شہید اس میں شریک نہیں ہے کوئی اور مجاہد اس کے اندر شریک نہیں ہے کوئی کردار اس کے علاوہ یہ وہ واحد کردار ہے جناب عبدالفضل عباس کا دوسری جو انفرادیت کہ جناب عبدالفضل عباس نے اپنی شہادت کے وقت آگے میرے جنازے کو آپ نے قیمے میں نہیں لے کے جانا کیونکہ میں بہت ساری لاش جو ہے وہاں پہ جائیں گے وہ جو دھارس تھی وہ کہیں میری لاش کو دیکھ کے وہ حوصلے کہیں سرد نہ ہو جائیں اس میں کوئی کمزوری نہ آ جائے تو یہ واحد شہدہ کربلا کے لاش ہے جو کہ امام حسین کے ذریع سے دور ان کو دفنائے گیا جس جگہ پہ آپ کی شہادت واقع ہوئی سرکار آخری سوال میرا یہ ہے کہ جناب سکینہ اور جناب حضرت عبدالفضل عباس کا بڑا گہرا ساتھ علم پر ایک مشکیدہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس بتیجی کے لیے پانے لیں یہ جو محبت اور بفاق کا کردار ہے کربلا میں چھچا اور بتیجیے گا تھوڑی سی روشن اس پر ڈالے پر میں اپنی مندل ہوں تیکھیں وہ بات ہماری شروع میں ہوئی تھی اس کے بعد پر منفتح ہو گئی کہ ہر شخصیت کی نگاہ حضرت عبدالفضل عباس میں نے کہا تین امام معصوم وہاں موجود ہیں امام ذنب الاسلام بھی موجود ہیں امام محمد باقر الاسلام بھی موجود ہیں لیکن وہ کردار وہ جو ایک جناب عبدالفضل عباس کا کردار ہے ہر ایک کی نگاہ وہاں پر ہے چاہے وہ ثانی ذرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا بی بی سکینہ کو یہ جو آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے عربی نوہیں ہوں فارسی کے نوہیں ہوں وہاں پہ جناب عبدالفضل عباس کے لیے جو لفظ امم جو کہ فارسی زمان میں بھی ہے چچا کی طور پر جو استعمال ہو رہا ہے وہ بالخصوص چچا بھدیجے کا وہ خاص رشتہ کیونکہ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت نہیں مل رہی تھی باوجود یہ کئی دفعہ ہو گیا ہے امام سے اجازت لی لیکن اجازت ان کو نہیں ملی تھی میدان میں جانے کی اجازت کس کے سبب ملی جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کے سبب میں اور یہ واسطہ بنانے کے پانی لانے کے لیے وہی واسطہ بنانے کے پانی چاہیے بچے اور بہت سارے جماعتیں کوزے اور مشکیزے وغیرہ لے کے گئے تو وہ جو محبت تھی جناب سکینہ کو بھی یہ پتا تھا کہ کوئی میرا کہاوا کام ایسا نہیں ہے کہ جو میرے چچا پورا نہ کرے اتنا اعتماد تھا ایک تین سالہ بچی کو بھی اور بڑوں کو بھی جوانوں کو بھی حتی اپنے وقت کے امام کو بھی اپنے بھائی ابل فضل زبباز پر اس طرح سے اعتماد تھا کہ جس کی مثالیں بھی ہم نے آپ کو شبعہ شروع کی دی بہت شکریہ نقبی صاحب اور تاریخ میں یہ صدا گوجتی ہے کہ جب اس باوفا کا عالم خون میں آلودہ ہو کر امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب رہے تو اس وقت بچوں کے ہاتھوں میں گوزے تھے اور جناب سکینہ نے یہ کہہ کے کوزے پھینک دیئے تھے کہ اب میرا چچا نیرا اب ہمیں پانی کی امید چھوڑ دینا چاہیے اب آسے نام بر کے لہو سے دھلا ہوا اب تک حسینیت کا عالم ہے کھلا ہوا کربلا نے موت کی مش دل کو آسا کر دیا کربلا نے موت کی مش دل کو آسا کر دیا مات میں چھوڑتی پھرتی تھی سایا فاطمہ کی بیٹیاں ڈھونڈتی پھرتی تھی سایا فاطمہ کی بیٹیاں آسمان پردائے آسمان پردائے شام غریبان کر دیا کربلا نے موت کی مش دل کو آسا کر دیا کربلا نے موت کی مش اصرِ آشورا کے سائے مات میں ہونے لگے اصرِ آشورا کے سائے مات میں ہونے لگے خانہ زہرا کسی خانہ زہرا کسی ظالم نویران کر دیا کربلا نے موت کی مش دل کو آسا کر دیا کربلا نے موت کی مش دل کو آسا کر دیا آگیا آگیا زینب کے پہلو میں جگر عباس کا آگیا زینب کے پہلو میں جگر عباس کا وقت کی آواز نے وقت کی آواز نے پہل کا ساما کر دیا کربلا نے موت کی مش دل کو آسا کر دیا کربلا نے موت کی مش آبرو فاطمہ کو آنچ آسکتی نہیں آبرو فاطمہ کو آنچ آسکتی نہیں آگن خیام کو آگن خیام کو چوما گل سام کر دیا کربلا نے موت کی مش کل کو آسا کر دیا کربلا نے موت کی مش کل کو آسا کر دیا کربلا کربلا کربلا